ہیلو فرینڈز آپ کا فیض سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل ایس ایم آئی اے پہ آئیے اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں جی کے پی پرنٹنگ اینڈ پیکچنگ لیمٹڈ کے سٹاک کی آج اس سٹاک میں پھر بہت بڑی گرابٹ دیکھنے کو مل گئی ہے یہ سٹاک 3.67 پرسنٹ کی گرابٹ کے ساتھ 13.65 پہ کلوز ہوا ہے تو آئیے اس کا لیٹس ٹرینڈ جان لیتے ہیں اور اس کا آج کا امپورٹنٹ لیول بھی چیک کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ کل کے لیے کیا لیولز اس کے رہ سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں کس طرح کی پرپورمس اس سٹاک میں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹی پیشن مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک بھی کر دیں دوستو آج دیکھو اس سٹاک میں کتنی بڑی جو ہے والیٹلٹی دیکھنے کو ملی ہے لیکن 13.5 کا لیول بہت ہی بڑا سٹرونگ سپورٹ نکل کر آ رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آپ اس سٹاک نے 13.50 کے راؤنڈ اگین ایڈ اگینڈ سپورٹ بنا کے ترینڈر ورسل بھی شو کیا ہے کیونکہ جیسے ہی اس میں بڑی گرابٹ ہوتی تھی 13.5 کے لیول پہ یہ سٹاک ترینڈر ورسل شو کر دیتا تھا تو اس میں اسی طرح کا ترینڈ والیٹلٹی آج کے دن دیکھنے کو ملی ہوئی ہے اوبرال اس سٹاک میں جو ہے وہ کنسولیڈیشن جرور دیکھنے کو مل چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہ سٹاک 13.5 کے راؤنڈ بہت ہی سٹرونگ سپورٹ بناتا دکھائی دے رہا ہے تو صبح اوپننگ کے بعد بڑی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے جدی 5 ڈے کا ڈاٹا دیکھیں تو یہاں پہ بھی 13.50 کا لیول بہت ہی سٹرونگ سپورٹ بناتا دکھائی دے رہا ہے تو آج کے دن اس سٹاک میں 13.5 کا جو ہے سپورٹ بنا ہوا دیکھ رہا ہے اوبرال 5 ڈیز میں بہت ہی بیرے سٹرینڈ پایا گیا ہے کانٹینوسلی ڈے بائی ڈے یہ سٹاک نیچے ہی گرتا جا رہا ہے اور 5 ڈیز میں 13% سے زیادہ گرابٹ ہو چکی ہے ون منت میں بھی بہت ہی بڑی گرابٹ ہوئی ہے 34% کے راؤنڈ گرابٹ ہو چکی ہے سکس منت میں دیکھو اس سٹاک میں 92% کے حساب سے گرابٹ ہو گئی ہے جبکہ ون یئر میں بھی بہت ہی بڑی گرابٹ ہی اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو دوستو آئیے اس کا جو ٹیکنیکل ڈاٹا وہ بھی سٹڈی کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے دن اس سٹاک میں کس طرح کا ڈاٹا جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ ہیوی سیلنگ یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور لوگ اس سٹاک میں مال سیل کرتے دکھائی دے رہی ہیں اور کہیں پہ بھی اس سٹاک میں جو ہے وہ پوزٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو نہیں ملا ہوا ہے دوستو کمپنی جو ہے پرنٹنگ اینڈ پیکجنگ سیکٹر میں کام کرتی ہے پہلے بھی ہم اس کو کور کر چکے ہیں اور اب اس کا جو لور بینڈ ہے 13.47 کے راؤنڈ نکل کر آ رہا ہے اب کل کے دن دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ جو سٹاک ہے یہ 13.50 کا لیول بناتا ہے جہاں اس کو توڑ دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہوگا جو کہ کل ہمیں چیک کرنا ہے تو دوستو اس کامپنی کا مارکٹ کیپ اب 30 کروڑ کے راؤنڈ رہ چکا ہے تو جدی اس کا ای پی ایس دیکھو 0.44 ہے اور آر اوئی پرسنٹیج اس کی 3.09 کی ہے پرائیس تو بکریشو جرور 1.30 کی ہے تو آج جدی اس کامپنی کی سٹاک کی ہم دیکھیں پجیشن تو ٹوٹلی نیگٹیو سینڈمنٹ سے اس سٹاک میں دیکھنے کو ملی ہوئی ہے ابھی اس میں کوئی لیٹس آناؤنسمنٹ بھی نہیں آئی ہوئی ہے کیونکہ کامپنی نے ابھی جو لیٹسٹ کوارٹلی نمبرز ہے وہ ڈکلیئر نہیں کیے ہیں اور اس کی ڈیٹ بھی ابھی ڈکلیئر نہیں کی ہوئی ہے تو جب تک کامپنی اپنے نمبر پیش نہیں کرے گی تب تک اسی طرح کا چلن اس سٹاک میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تب تک اسی طرح کا ٹرینڈ دیکھنے کو ملتا رہے گا آج اس کی کوانٹی ٹریڈر دیکھیں تو 54,759 اس کی جو ہے کوانٹی ٹریڈر ہے جبکہ ڈلیوری دیکھیں تو 40,000 کے راؤنڈ ہے تو ڈلیوری پرسنٹیج نکال لیں تو 74% کے اراؤنڈ اس سٹاک میں ڈلیوری آج کی دن اٹھائی گئی ہے تو اچھی ڈلیوری کا ڈاٹا یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے بولیٹیلٹی ہونے کے بعد بھی اس سٹاک میں آج اچھی ڈلیوری جو ہے وہ اٹھائی گئی ہے مطلب اچھی اکمولیشن اس سٹاک میں جرور چل رہی ہے تو دوستو سب سے جو امپورٹنٹ آنے والے ٹائم میں جو رہنے والے ہیں وہ ہے اس کے کوارٹر تری کے نمبرز کامپنی جدی کوارٹر تری میں اچھی پرپورمر شو کر دیتی ہے تو جرور اس سٹاک میں اچھی ڈلیوری آپ کو ہوتی دکھائی دے سکتی ہے ادروائی یہ سٹاک جو ہے وہ آپ کو بولیٹیلٹی شو کرتا دکھائی دے سکتا ہے تو ویلویشن بائیس بڑی گرابٹ ہونے کے بعد اس سٹاک میں ویلویشن بہت اٹریکٹیو ہو چکی ہیں کیونکہ یہاں پہ دیکھو یہ کامپنی پیکجنگ سیکٹر میں کام کرتی ہے آج کل فیسٹیبل سیزن ہے میرے سیزن ہے تو اس سیزن میں جو پیکجنگ پروڈکٹس ہیں وہ ڈمانڈ پہ رہتے ہیں اور یہ جو کامپنی ہیں میلی انہی سیکٹر کو ڈیل کرتی ہے اور اٹھ منفیکچرز کوروگیٹڈ باکسز ٹریڈنگ کرافٹ پیپر ڈیو پلیکس پیپر لو دینسٹی پلاسٹک رولز ایکسٹرا تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے جو باکسز ہیں جو پیکجنگ پروڈکٹس ہیں وہ کامپنی بنانے کا کام کرتی ہے اور شیئر وولنگ پیٹرن میں بھی اس کامپنی کے جو پرموٹر ہیں ان کا مجارٹی سٹیک ہے ففٹی ٹو پرسنڈ کے راؤنڈ آپ کہہ سکتے ہو ففٹی ٹری پرسنڈ کے راؤنڈ جو پرموٹرز ہیں ان کا سٹیک اس کامپنی میں دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو دوستو ایک ایکسپیکٹیشنز ہے کہ کامپنی جرور اچھا پرفارم کرے گی لیکن پھر بھی شیئر کیوں گر رہا ہے دوستو کئی بر کیا ہوتا ہے لوگوں کی پیشنز کو بھی یہاں پہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کچھ اپریٹرز ہوتے ہیں جو کہ کئی بر کسی سٹاک کو جو ہے وہ کٹرول کرتے ہیں سپیشلی جو پہنی سٹاکز ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھو کیا ہوا پہلے اس سٹاک کو کہاں سے کہاں لے کر جایا گیا 200 تک بھی اس سٹاک کو جو ہے وہ پہنچایا گیا اس کے بعد جیسے ہی ریٹیلرز نے اس میں انبیسمنٹ شروع کر دی تو یہ سٹاک نیچے آنا شروع ہو گیا تو یہ سٹاک ایک ایسی ایک زیمپل ہے جس سے آپ کو سٹاک مارکٹ کا چلنج سمجھنے کی جرورت ہے دوستو یہاں پہ کیا ہوتا ہے سٹاک مارکٹ میں دکھایا کچھ جاتا ہے اور آپ کو بیک کو بھی کئی بر بنایا جاتا ہے تو کمپنی دیکھو کیا ہو گیا اتنی اچھا پرفارم کر رہی تھی سڈنلی اس کو کیا ہو گیا کہ یہ سٹاک نیچے جانا شروع ہو گیا کیونکہ اس کی جو فنیشی رپورٹ ہے وہ تو اوبرال پوزٹی بھی ہے ستمبر کواٹر تاکہ اس کامپنی کے نمبر جرور اچھے آئے ہیں لیکن مارجن لیول پہ اتنا اچھا ٹرینڈ نہیں ہے کامپنی کے مارجن دیکھو تو 26% کے حساب سے ریڈیوز ہو رہی ہیں ہاں سیلز بولی میں جرور اچھی رکوری ہے جیدی جون کواٹر کے نمبر دیکھیں یہاں پہ بھی سیم پیٹرن ہے مارجن انڈر پریچر ہے مارج میں بھی سیم پیٹرن ہے اور دسمبر ٹونٹیون میں بھی سیم ٹائپ کا پیٹرن ہے مطلب کامپنی کے جو مارجنز ہیں they are انڈر پریچر تو اب ایک لوگوں کے مند میں پھیر ہے پینک ہے کہ کامپنی کے نمبر پھر نہ نیگٹیب آ جائیں مارجن پھر نہ نیگٹیب آ جائیں تو اسی لیے اسے سٹاک میں ہیوی سیلنگ دیکھنے کو ملی ہے تو ہم آپ کو یہی کہیں گے جدی آپ اسے سٹاک میں کچھ بھی investment decision لینا چاہتے ہو تو دسمبر quarter کے numbers دیکھنے کے بعد ہی کوئی decision لیں جدی long term investment کرنا چاہتے ہو تو آپ اسے سٹاک میں سپ شروع کریں لیکن وہ بھی دسمبر quarter کے بعد thanks again